پیش قدمت ہے عظیم مصنف عدیب شاعر کمر مہندر سنگھ بیدیس سہر کی خودنوش سوا نہیات یادوں کا جشن سے باروان حصہ محمد میاں خدایار خان مانکہ میاں خدایار خان مانکہ حیات بیخ خیان بہدر نور احمد خان کے عزیزوں میں تھے ان کے والد میاں محمد یار خان مانکہ میرے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے بڑے باوصول اور زبان کے پکے انسان تھے بہترین دوست اور بدترین دشمن تھے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہ تھا میاں خدایار خان ان کے اکلوتے بیٹے تھے میرے بڑے بھائی کے ہم عمر تھے تعلیم معمولی تھی مگر خدا نے دست خاص تھے اس قدر ذہانت اور شرافت اور کردار کے استقام سے نوادہ تھا کہ شاید ہی کہیں ایسی مثال ملے روزہ نماز کے سختی سے پابند تھے نہائی صاحب گو اور صاحب دل انسان تھے ان کا گاؤں ہمارے گاؤں سے تین مل کے فاصلے پر تھا اس لئے ہر دوسرے چوتھے روز کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی تھی ان کو شکاری کتے رکھنے کا اور ان سے شکار کھلنے کا بہت شوق تھا ولایت سے کتے منگوائے تھے اور جانروں میں بھی خوب شکار کھلتے تھے میں جب رو تک میں تینات تھا تو وہاں میرے پاس شکار کھلنے کے لئے آتے تھے میں نے ان کے اور ان کے شکاریوں کے لئے کوٹھی لے رکھی تھی تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو رو تک میں خرگوش ان دنوں بہت ہوتے تھے اور میاں صاحب ہفتوں قیام کرنے اور شکار کھلتے تھے شروع شروع میں ہمارے خاندان میں قدر دوری تھی لیکن جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو اس قدر تعلقات پیدا ہو گئے کہ ان تعلقات کی سارے پنجاب میں دھوم تھی جب ملک تقسیم ہوا تو کئی ایسے لوگ جو بظاہر شرافت کا جامع پہنے ہوئے تھے اس وحشیانہ دور میں اپنے اصلی روپ میں نرمودار ہو گئے لیکن میاں خدای آرخان اس کا سوٹی پر بھی کھرے اترے علاقے کے جن جن غیر مسلم کنبوں نے آپ کے ہاں پناہ لی انہیں حفاظت سے رکھا گیا راشن کا خرچ اپنی جیب سے دیا اس پر علاقے کے کچھ لوگ ان سے ناراض بھی ہو گئے لیکن وہ اپنے اصول پر ایک چٹان کی ماننے ڈٹے رہے اتفاق سے ہمارا خاندان گرمی سے بچنے کے لیے دھرم شاہ لازلہ کانگ ٹرو میں میرے پاس آیا ہوا تھا لیکن ہمارا سارا خاندان کا آمان ہمارے گاؤں چک بندی بیدی میں تھا جہاں ایک ایسی تجوری تھی جو دادا چاندنے بلائے سے منگوائی تھی اور جو ایک سو امن وزنی تھی لوگوں کو یہ خیال تھا کہ ہمارے تمام زبرات اور نقدی اس تجوریوں ہی ہوں گے چنانچہ اس پر بڑے حملے ہوئے مگر نہ تو وہ کھل سکی اور نہ اٹھائی جا سکی جب میاں خدا یار خان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ خود ہمارے گاؤں آ کر ہمارے ہاتھی کی پدست سے تجوری کو ٹرک میں لدوا کر اپنے پاس لے گئے اور ہمیں اطلاع دی کہ تجوری ان کے پاس محفوظ ہے غالباً تین سال کے بعد انہوں نے تجوری ہمیں بھیجوا دی ہمارے ایک عزیز کی بندوق وہیں رہ گئی تھی جو میاں صاحب اپنے قبضے میں لے لیا اور جب میں پاکستان گیا تو مجھے اس کی قیمت دے دی تاکہ میں بندوق کے مالک کو دے دوں پاکستان کے بن جانے کے بعد قریب قریب سارے دوست ہندوستان آئے لیکن میاں خدا یار خان ہی آئے کئی بار ان کو لکھا کہ آئیے لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آئندہ کا وعدہ کرتے رہے میں پاکستان گیا تو لاہور میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور بہت سا روپیہ مجھے دینا چاہا کہ مجھے وہاں کوئی دشواری نہ ہو میں چونکہ ایک وفد کے ساتھ آیا تھا میں نے شکریہ کے ساتھ روپے قبول کرنے سے معذرت چاہیے اس پر وہ آپ دیدہ ہو گئے میں نے محفل اس خاطر کی کہ دو برس محسوس نہ ہو سکے کہ وہ روپے رکھ لی ہیں اور کچھ دن کے بعد جب واپس لوٹنے سے پہلے ان کے یہاں گیا تو وہ روپے یہ کہہ کر واپس کر دیئے کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ورنہ ضرورت استعمال کرتا جب میں ان سے مل کر چلنے لگا تو فرمانے لگے کہ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کہ بار بار بلانے کے باوجود کیوں نہیں بھارت آیا دراصل وجہ یہ ہے کہ آپ سے ملنے اور مل کر پھر بچھڑنے کا جو صدمہ مجھے ہوتا اس کا میرے لئے برداشت کرنا بہت دشوار ہوتا اور اس سے فرار کی صورت صرف یہی تھی کہ میں بھارت نہ جاؤں افسوس کہ میاں خدایار خان اللہ کو پیارے ہو گئے اور جو ہم لوگوں سے عارضی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے سے گھبراتے تھے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ کے چلے گئے والد صاحب کو ان کے انتقال کا بہت صدمہ ہوا اور فرماتے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا اپنا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے میاں خدایار خان کے دو بیٹے ہیں میاں محمد ممتاز خان اور میاں عطا محمد خان دونوں بہفضل خدا ہونار ہیں اپنے باپ دادا کی ملکیت کو خوب حسن و خوبی سے سمالا اور نام روشن کیا میں جب انیس سو انیاسی میں پاکستان گیا تو سب مانکہ خاندان سے ملاقات ہوئی میاں محمد ممتاز خان کو شبیح بالکل اپنے والد سے ملتی جلتی تھی رائے بہدر لالا گنگا رام آپ بھی ہزاروں اکڑوں آرازی کے مالک تھے جو کہ تین تین تحصیلوں میں واقع تھی رہیش پاکٹن شریف میں تھی خاندان کے بیشتر افراد بھی پاکٹن ہی میں رہتے تھے ان کے سابزادے لالا رام رکھا ملشاہ یکا گاؤں میں رہتے تھے کھیتی باڑی اور گھر سواری میں ماہر کہے جاتے تھے اب تو نینے قسم کے پیچ اور ان کی نینے قسم کی کھا تیار ہو رہی ہے جس سے آرازی کی پیداوار اور کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس وقت بھی لالا رام رکھا ملفی اکڑ کے حساب سے سب سے زیادہ غلہ پیدا کرتے تھے لوگ ان کے فارم کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے محکمہ ذرات ان سے بیچ خریدتا تھا اور دوسرے کاشکاروں میں تقسیم کرتا تھا گھوڑوں اور گھوڑوں کی سواری کا بہت شوق تھا ہر روز صبح و شام سواری کے لیے باہر جاتے کھیتوں کا موینہ کرتے اور ہدایتیں دیتے تھے افسوس کہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے ان کے اکلوتے بیٹے ان کارنات جو بفضل خدا زندہ ہیں اور دہلی میں مقیم ہیں اگر ملک نہ تقسیم ہوتا تو یقیناً وہ بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پچھلتے اور خاندانی روایات کو برقرار رکھتے محمد عثمان خان فرید پور آپ پتھان قوم سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے زمیدار تھے چیپس کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی تھی مجھ سے دو تین برس آگے تھے لیکن ہم حصر تھے دراس قط تھے اور موچے بھی ماشاءاللہ پتھانوں کی تھی پڑھائی میں البتہ قدر سست تھے لیکن دوسری سرگریموں میں پیش پیش رہا کرتے تھے مجھے یاد ہے جب ایک بار آپ نے ڈرائنگ کے پیریڈ میں شرارت کی تو مولوی زیاددین نے آپ کی گوش مالی کی اور بیٹے اور پیٹا بھی اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد محمد عثمان خان صاحب نے تو نواب صاحب بھاول پور سے بھی واقعہ کا ذکریہ نواب صاحب بھی ان کے ہم جماعت تھے نواب صاحب نے کسی بہانے مولوی زیاددین کو اپنے یہاں بلوایا اور حسی حسی میں مولوی صاحب کی خوب گوش مالی کی مولوی صاحب چلاتے رہے کہ عبید نالائق کیا کرتا ہے چھوڑ میرا کان کیا اپنے باپ کے کان بھی کچھوائے گا نواب صاحب نے ایک نہ سنی اور جب مولوی صاحب نے وعدہ کیا کہ وعدہ کسی کا کان نہیں کچھیں گے تو ان کی جامخشی کی گئی تقسیم وطن تک محمد عثمان خان زندہ و سلامت رہے لیکن کچھ ہی عرصے پہلے ان کا انتقال ہو گیا شکریہ شکریہ